ویورس اگلے زوڈیک سائن جو کہ لبرا ہے جس کو ہم عربی اردو فارسی میں میزان کہتے ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کا جو عرصہ ہے وہ 23 ستمبر سے شروع ہوتا ہے اور 23 اکتوبر تک جو ہے اس کو پریٹ کیا جاتا ہے اور اس کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ زہرہ ہے جو وینس جس کو ہم کہتے ہیں اور اس سے جو منصوب حروف ہے نا جن سے آپ نے نام رکھ رہے ہیں وہ ہیں تے رے اور توے ٹی اینڈ آر کیونکہ نام جو ہے نا وہ بڑا گہرہ امپیکٹ رکھتے ہیں زندگی کے اوپر یہ یاد رکھئے نام صحیح رکھ لیا تو آپ سمجھ لیں آپ نے آ دی زندگی کو تو اللہ کی مدد اور مہربانی سے صحیح جو ہے نا وہ چلانے کا فیصلہ کر لیا نام کا امپیکٹ بڑا گہرہ ہوتا ہے مطلب لوگ غلطی کر جاتے ہیں پھر اللہ تعالی مہربانی کرنے والا ہوتا ہے مگر نام جو ہے ہم سوچ سمجھ کے لکھیں اور جو لکی نمبرز ہیں اس کے وہ ایک چار چھے اور نو ہیں ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد جو آپ سمجھیں جو جیم سٹونز نکیمتی پتھر جن کو آپ کہتے ہیں جو آپ پہنے تو چیزیں بہتر ہوں تقدیر بہتر نہیں ہوتی اس سے تقدیر نہیں ہے تقدیر میں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ بات ذہن میں رکھئے گا تقدیر جو ہے نا وہ اللہ تعالی نے بنائی ہے اس کے ساتھ رد و بدل کا معاملہ وہ اللہ ہی کرتا ہے یہ جو پتھر ہے نا یہ آپ کی جو اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر یہ آپ کی باڈی انرجیز کو بہتر کرتے ہیں اگر صحیح پتھر آپ پہن لیتے ہیں آپ پہن سکتے ہیں جی ہیرہ اور پرل یہ آپ پہنے ہیں ڈائیمنٹ پہن سکتے ہیں پرل پہن سکتے ہیں یہ آپ پہن لیں چاندی میں پہن لیں سونے میں جو آپ کو مدب سوٹ کریں سکن کو ٹچ کرنا چاہیے جو بھی آپ جیم سٹونز پہنے نا ان کو اور اس سے جو منصوب دن ہے وہ جمعہ ہے جمعت المبارک ہے دن سارے میرے مربان رب کے بہترین ہیں بہتر جو رسینس کے حساب سے دینا ہے وہ جمعت المبارک ہے اور آپ کے لیے جناب جو جو رنگ ہیں مزانی افراد کے لیے پیرٹ گرین کلر ہوتا ہے نا گرین ایشٹو ہے ہلکا سا خوبصورت سا رنگ ہوتا ہے وہ آپ نے پہننا ہے کارٹن کا پہنے اور دوسرا یلو کلر بھی آپ پہن سکتے ہیں یا پہن سکتی ہیں اور نارنجی رنگ ہے اورنج وہ بھی آپ کو بھی پہن لیں مگر یہ جو بلو کلر ہے بلو کا کوئی بھی شیڈ لے لیں گرین کا کوئی بھی شیڈ لے لیں مگر اس میں سپیسیفک میں نے بتایا آپ کو کہ پیرٹ اس کی کیا بات ہے اچھا وہ بڑا اچھا امپیکٹ لے کے آتا ہے میزان والوں کے پاس میزان والوں کی شخصیت پر اچھا جی اب ہم بڑھتے ہیں آپ کے جو معاملات ہیں اس ہفتے کے جو ہو سکتے ہیں ہم یہ نہیں کہیں گے کبھی کہ یہی ہوں گے کیونکہ حرف آخر تو اللہ کی ذات ہے کلکولیشن ہے it can happen it cannot happen but we can give our our calculation to give you an idea to prepare for your upcoming week اگر آپ پسند کریں تو اچھا اس week کے اندر یہ ہے کہ جو لوگ میزانی افراد جو ہیں چاہے ہم کا تعلق بزنس سے ہے چاہے ہم کا تعلق جوب سے ہے جو لٹیگیشن میں ہیں جو مقدموں میں ہیں جو لوگ میزانی افراد اس week میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آسانی آپ کے لئے کر کے ممکن ہے کہ وہ مقدمات جو ہیں اس week میں آپ کے ختم بھی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ اور باقی یہ ہے کہ آپ جاہے بزنس سے ہیں یا آپ جوب میں ہیں یا آپ ہاؤس وائف ہیں ٹھیک ہے یا آپ ایک سینئر سٹیزن ہیں آپ نے اس week میں اپنے مزاج پہ قابو رکھنا ہے ویسے اوبرال رکھنا چاہیے غصہ ویسے ہی حرام ہے غصہ نہیں آنے دینا غصے کے قریب جانا بھی نہیں اور غصے کو قریب آنے بھی نہیں دینا اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہے نا آپ کا ایک تو ہوتا ہے نا خلقہ احباب آپ کا بڑھتا ہے آپ کی بات سے آپ کے آپ کے کنڈکٹ سے یہ week جو ہے نا یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ دشمن بڑھ سکتے ہیں تو کوئی بات ایسی نہیں کرنی ہے جس سے دشمنی میں اضافہ ہو یہ week جو ہے نا اس کے اندر انرجی پیٹرن ریز کا ریڈییشنز کا ویزانیوں کے لیے اس طرح کا ہے جو یہ ہے کہ وہ دشمنوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں چاہے وہ کاروباری بزنس کاروباری لوگ ہیں جوب میں ہیں تو آپ اپنے جو کیا کہتے ہیں ان کو کاؤنٹر پارٹس جو ہیں ان کے ساتھ یا جو آپ کے ساتھی ہیں کوئی بات ایسی نہیں کرنی بہت اتیاد کرنے میں امفیسائز کر رہا ہوں اس چیز کے اوپر جلد بازی جو ہے وہ بھی کسی چیز میں آپ نے اس کا مظاہرہ ویسے بھی جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے اس وقت میں تو خاص طور پر دھیان رکھیں اچھا جو لوگ جانا چاہتے اپنے روزگار کے سلسلے میں اپنے ملکوں کو چھوڑ کے دوسری جگہ پر ان کے لئے ہفتہ اچھا ہے یعنی اس لحاظ سے یہ ہفتہ بہتر ہے ٹریول ابراد کرنا چاہ رہے ہیں تو کریں دوسرا جو سٹوڈنٹس ہیں مل ہیں فیمل ہیں ان کے لئے بھی یہ ویک جو ہے ٹریول کے لئے دور جا کے پڑھنے کے لئے یہ ویک انشاءاللہ اچھا ہے رکاوٹیں آپ نے بہت ساری فیس کی ہیں مگر یہ ہے کہ اس ویک میں بہت ساری رکاوٹیں جو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دور کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت میں یقین رکھا کریں اچھا جی اور ریلیشنشپ جو ہے اس ویک میں ریلیشنشپ پیٹرن جو ہے وہ آپ کا جیمینائی کے ساتھ آئیڈیل بنتا ہے انرجی پیٹرن ریلیشنشپ پیٹرن کمپیٹیبلیٹی اگر لبرا والوں کے لئے کوئی رشتے آ رہے ہیں شادیوں کے معاملات ہیں منگنی یا اس سے ریلیٹڈ یا بزنس سے ریلیٹڈ تو کمپیٹیبلیٹی اگر آپ کی بنتی ہے اچھی باقیوں کے ساتھ بھی یہ نہیں کہ جو آپ لبرا والے بیٹھ گئے ہیں یعنی جیمینائی والے آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ کریں گے باقی بھی ٹھیک ہیں مگر جو ایک اچھا پیٹرن بن رہا ہے اس وقت اچھا ایڈیا جو میں آپ کو دے سکتا ہوں تو گائیڈ لائن دے سکتا ہوں وہ لبرا اور جیمینائی جو ہیں وہ میچ کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اچھا جی ہاؤس وائفز کے لئے اسپیشلی میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے جو ہزبینٹس ہیں نا ان کو اس ویک میں مورالی سپورٹ کرتی بھی نظر آتی ہیں مورال سپورٹ آپ کی جو ویسی آپ لوگ بہت زیادہ مورال سپورٹ کرتی ہیں مورال سپورٹ جو ہے اپنے ہزبینٹس کو دیں اور ان کا جو ہے نا کئی لوگ اس کو مورال بولتے ہیں مورال بھی ٹھیک ہے لابس وہ آپ ان کا جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا سپورٹ دیں تو چیزیں جو ہے آپ کے گھر کی وہ بہتر ہوتے بھی نظر آتی ہیں اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ اچھا جے اب صدقی کی بات کر لیتے ہیں نا کہ صدقہ کیا دینا چاہیے چینی جو ہے وہ آپ ہشراس الارض کو وہ ڈالیں اور جمعہ والے دن اگر کرتے ہیں وہ بھی بہتر ہے اگر روزانہ بھی کرتے ہیں تھوڑے تھوڑے چینی تو وہ ٹھیک ہے صفید رنگ کی کھیر جو ہے صفید کپڑا ہے صرف کپڑا ہے یا آپ دے سکتی ہیں یا دے سکتے ہیں صدقے میں چاندی ہے دہی ہے اناردانہ ہے پھر آٹا ہے انڈے ہیں چاول ہے چاول ہیں پکا کے دے دیں کچھے دے دیں گوشت بھی پکا کے دے دیں اکچھا جس طرح سے بھی ہے صفید رنگ کا جانور جو ہے وہ بھی آپ صدقے میں دے سکتے ہیں مستحقین کو دیں صدقہ اپنے بہن بھائی کو دیکھیں اگر وہ آکرکتے ہیں ان کو دے دیں کوئی عزیز عشتدار ہے ان کو دیں دوست عباب ملے دار اور جس کو بھی دیں نا اس کو بتا کے دیں کہ جناب یہ صدقہ ہے ملوانی کریں اگر لے لیں تو عزت ہے نفس جو ہے نا وہ مجرور نہیں کرنی کسی کیا اور اس کے بعد جناب آ جاتی ہے بات کہ پڑھنا کیا ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا آپ کو کہ اللہ رب العزت پر یقین رکھیں قرآن پر یقین رکھیں بگ بینک تیوری کے اوپر یقین رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا بارہا اپنے اپنی سوچ ہیں الانسان کی کریٹر کے ساتھ جو ہے اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو اچھے کام کریں اس سے راضی ہوتا ہے اس کی مخلوق کے لئے اچھا کریں بڑا راضی ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ عبادات جو ہے اس میں سب سے پہلے ایک تو نماز تو سب سے پہلے ہے نا اس کو آپ انٹیکٹ رکھیں پھر درودِ پاک جو ہے نا وہ اس کی قصدت کریں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پہ کیونکہ یہ وہ خوبصورت کام ہے جو پیارا ہمارا رب جو ہے وہ خود کرتا ہے فرشتوں کے ساتھ ہمیں وقت کرتا رہتا ہے وہ ہمیں بھی کرنا چاہئے اس کے علاوہ سورہ نور جو ہے وہ آپ نے اس ہفتے میں اپنی تلاوت میں رکھیں اور دوسرا یہ کہ اس کا ایک وقت مقرر کر لیں آپ دن میں پڑھنی ہیں اپنی کنوینینس کا جو ٹائم ہے وہ پڑھیں ضرور اس کو یہ میں آپ کو بزارا ہوں اس ہفتے میں سورہ نور جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کے لئے پڑھنی ویسے ہی پورا قرآن امپورٹنٹ ہے مگر سورہ نور جو ہے وہ آپ نے اس ہفتے میں اول و آخر ضرورت شریف پڑھیں تین پانچ ساتھ گیارہ مرتبہ اکیس مرتبہ اکتاریس مرتبہ آپ کے عشق کے اوپر ہیں تو وہ کریں جی اگلے زوڈیک سائن کی طرف بڑھتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اردو عربی فارسی میں تو ہم کہتے ہیں اقرب اور انگلیش میں ہم کہتے ہیں اس کو سکورپیو سکورپیو جو ہے وہ اس کا جو عرصہ ہے وہ چوبیس اکتوبر سے شروع ہوتا ہے اور بائیس نومبر تک وہ رہتا ہے تائیس سے بھی پڑھتے ہیں اس کو تائیس اکتوبر سے بھی پڑھ لیا جاتا ہے چوبیس سے بھی پڑھا جاتا ہے بائیس نومبر تک بڑھا لیا رہتا ہے اور اس کا جو ہے نا رولنگ پلانٹ مریخ ہے مگر جو ابھی کنونشنل جو اسٹرولوجی اس پر مریخ ہے مارس اور جو موڈرن جو ہے سائنس اس کی اسٹرولوجی کی اس میں ایک لڑکی تھی اس کا نام میں بھول گئے ہوں انیس سو تیس میں یہ دریافت ہوا تھا پلوٹو تو اب رولنگ پلانٹ اس کا کنسیڈر پلوٹو بھی کیا جاتا ہے یورپ میں لڑکی تھی یہ کہاں کی تھی آئے گا مجھے یاد تو میں بتاؤں گا آپ کو اس نے اس کا نام پلوٹو جو ہے نا وہ سجیسٹ کیا تھا اچھا با رولنگ پلانٹ جو ہے وہ پلوٹو ہے اور آپ جو نام رکھ سکتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں زال زے زواد زوے سے اور نون سے دیکھیں نام جو ہے نا اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے نام رکھتے وقت بہت آپ کو خیال رکھنا چاہیے ان حروف سے نام رکھیں جو بچے بچیاں وہ اکرب کے تحت پیدا ہوتے نا نام کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ زندگی سے لے کے زندگی کے بعد تک رہتا ہے ہمیشہ ٹھیک ہے خواہ مرد ہیں ہاں خاتون ہیں عورت ہیں اور جو لکی نمبرز ہیں وہ وان ٹو ٹری ایٹ یہ اس کے نمبرز ہیں ٹھیک ہے اچھا جی پھر آپ کے لئے یہ میں بتاتا ہوں کہ اچھے جیم سٹونز جو ہیں جو آپ کی تقدیر تو بدلنے میں کوئی حلپ نہیں کرتے آپ کی باڈی انرجیز جو ہیں جہاں جہاں پہ ہماری کمی کتا ہی ہے باڈی کی انرجیز کے اندر ان کو یہ ٹھیک کرنے میں حلپ کرتے ہیں اور وہ پتھر ہیں مرجان اور روپی اور مرجان کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے ہیلنگ جو ہے نا یہ اللہ نے رکھی ہوئے ان کے اندر یہ پہنا کریں اگر یہ فوڈ کرتے ہیں آپ ضرور پہنا کریں اور اس سے جو ریلیٹڈ دن ہے وہ منگل ہے منگل کا دن دیکھیں دن سارے بہترین ہیں میرے پیارے رب نے بہترین دن بنائے ہیں منگل کا دن بہترین ہے اس کے لئے اور دوسرا یہ کہ جو رنگ ہے اس سے ریلیٹڈ وہ ڈاک ریڈ ہے بلڈ ریڈ کرمزی جس کو کہتے ہیں اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ اگر وائٹ کلر بھی پہن لیتے ہیں نا تو وہ بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے تو دو کلرز تین کلرز رکھیں دن میں کریم کلر ہے وائٹ کلر ہے یہ بھی پہن لیا کریں مگر مین جو آپ پہننے کا کلر ہے وہ آجاتا ہے جب ہم کرتے ہیں نا اس کی بات ایریز کی اس وقت دارک ریڈ کی میں خاص طور پر بات کرتا ہوں جب ہم آجاتے ہیں نا اس میں سکورپیو میں تو پھر آپ کو اپشن جو ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں دارک ریڈ بھی پہن لیں کریم بھی پہن لیں ٹھیک ہو گیا جی اب بڑھتے ہیں آپ کے اس ہفتے کی کیلکولیشن کی طرح ٹھیک ہو گیا جی اچھا یہاں میں میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ بزنس سے اگر آپ کا تعلق ہے تو وہ لوگ جن کے ساتھ آپ اپنے بزنس کے کچھ سولیوشنز کچھ آ رہے ہیں وہ آپ کے کلابریٹرز بھی ہیں آپ کے پارٹنرز بھی ہیں ٹھیک ہے آپ کے ساتھ جو بزنس میں شامل ہیں لوگ وہ بھی ہیں ان کے ساتھ معاملات اگر آپ کے چل رہے تھے نا حل طلب معاملات اس ہفتے کے اندر آپ بیٹھیں یہ ہفتے کا وقت اللہ کی مہربانی سے اس ہفتے کا وقت آپ کو اللہ طرح کی مہربانی سے فیور دے گا اور معاملات آپ کے بزنس کے وہ حل کی طرف چلے جائیں گے انشاءاللہ روپیہ پیسے جو ہے بزنس والوں کے لئے بھی آتا ہوا نظر آتا ہے روپیہ پیسے کے حساب سے یہ ویک اس کی مطلب آپ کی جو آمدنی کے ذرائع ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جو جوب چینج کرنے والے لوگ ہیں جن کا تعلق سکورپیو کے ساتھ ہے ان کے لئے یہ ویک بڑا کنڈیوسف ہے بڑا فیوریبل ہے وہ بڑا کنڈیوسف ہے وہ بڑا کنڈیوسف ہے اگر اچھی کوئی آفر آ رہی ہے تو یس کریں اللہ تعالی برکت ڈالے گا اس کے اندر انشاءاللہ روپیہ پیسے جو نا وہ مطلب اس کا آنا جانا لگا رہے گا مگر اچھی اماؤنٹ جو نا وہ اور جو جوب آ لے ہیں ان کے لئے بھی اچھی آفر جو ہیں اس ویک میں اللہ تعالی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز اچھا پھر ایک میں آپ چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ جن لوگوں کا تعلق ہے نا اس کے ساتھ جو مشینری کو ہینڈل کر رہے ہیں یا جو الیکٹرسٹی کے ساتھ جن کا تعلق ہے وہ لوگ تھوڑ اسی نا احتیاط کریں ویسے تو سب کو احتیاط کرنی چاہیے مگر اس وقت ہم بات کر رہے ہیں سکورپیو کی اس ہفتے میں سکورپیو والے مشینری سے مناسب گاڑی بھی جو ڈرائیو کر رہے ہیں وہ آپ جو ہیں اس کے اندر احتیاط کریں اگر آپ مثال کے طور پر کسی دوا کے زیرے اثر ہیں کئی لوگ ہیں ڈرنک ڈرائیونگ میں چل جاتے ہیں تو وہ نہیں کرنی آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا نقصان دے ویسے بھی اسلامی لحاظ سے تو خیر ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے اوورال بھی اگر کوئی دوائی آپ نے پی ہے تو اس میں آپ نے مشینریٹی آپریٹ کرنی اور ویسے بھی آپ نے اوورال احتیاط کرنی ٹھیک ہے صحت کے جو معاملات ہیں نا آپ کے آپ نے اپنے جو کیا کہنا چاہیے ٹرائی بلسٹرائیڈز اور لیور سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں ان کا پلیز آپ دھیان رکھیں کیونکہ بہت سارے جو لوگ جن کا تعلق برج اقرب کے ساتھ ہے وہ کھانے پینے میں احتیاط کرتے ہوئے اس ویک نظر نہیں آتے تو وہ چیز جو ہے وہ خرابی کی طرف لے کے خدا نہ خاصتہ جاتی ہے نظر آتی ہے تو آپ احتیاط سے کھائیں پیئیں اور اپنے بلڈ لیورز جو ہیں فیٹ لیورز جو ہیں ٹرائک ڈسٹرائیڈز ہیں ان کا خیال رکھیں اچھا ریلیشنشپس میں اگر ہم جاتے ہیں تو سکورپینز کے لیے یہ ویک کینسیریلز کے ساتھ کمپیٹیبیلیٹی کا ویک ہو سکتا ہے ان دے سینس کہ اگر کوئی رشتداری ہے تعلق ہے کوئی بزنس پارٹنشپ ہے تو اس ویک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کمپیٹیبیلیٹی ہے کمپیٹیبیلیٹی کی جو انرجی جو بلڈ اپ ہو رہی ہے وہ ہو سکتی ہے in a good sense اور دوسرا یہ کہ خاص طور پر جو سکورپیو پیلنٹس ہیں اگر ان کے بچے کینسیریلز ہیں ان سے ریلیٹیڈ جو معاملات ہیں خاص طور پر میں سکورپیو ہے ہاؤس وائفز کی بات یہاں پر کروں گا اگر آپ کے بچے کسی بھی برچ سے ان کا تعلق ہے اور خاص طور پر کینسیریلز ہیں ان کے ساتھ آپ کا ریلیشن جو ہے وہ اور زیادہ سٹرونگ ہوگا خاص طور پر وہ بہنیں ہماری جو ہاؤس وائفز ہیں جن کے بچے دور پار ہیں ان کی طرف سے کوئی اچھی خبر جو ہے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو سنائے گا یا ملیں گے آکے بچے آپ کو یا پھر یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ کوئی نرازگی تھی تو وہ دور ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے یہ چیز ہے صدقے کی بات کرتے ہیں صدقہ جو ہے وہ آپ نے ہمیشہ ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ charity always begins at home ٹھیک ہے اس میں گھر میں دیکھیں کہ کون مستحق ہے بہن بھائی ہے تو دیں اس کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ کے نبی کا حکم ہے کزنز رشتہ دار دوستہ باب محلے دار ٹھیک ہے وہ اور اللہ کی مخلوق کوئی بھی حشرات الارض جو ہیں ان کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں تو عزت اترام کے ساتھ پیار کے ساتھ جو ہیں وہ دیں کہ جو ہے وہ شخصیت ہے جو عزت ہے وہ مجرور نہیں ہونی چاہیے کسی کی آپ کے لئے جناب اعلی جو صدقے کے معاملات ہیں اس میں آپ دیں جناب گندم دے سکتے ہیں کالا گھڑ دے سکتے ہیں مسور کی دال دے سکتے ہیں بڑا گوش دے سکتے ہیں اس کے بعد سرخ کپڑا ہے وہ دے سکتے ہیں سرسوں کا تیل دے سکتے ہیں زندہ جانور جو ہے وہ دے سکتے ہیں ساری لسٹ ہے دے ہیں اگر کپیسٹی ہے تو سبجی دیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے بزنس کرنا وہ دے دیں یا پھر کوئی ایک چیز سیلیکٹ کر لیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیتیں دیکھتا ہے وہ کانٹیٹیز نہیں دیکھتا مگر جب اس نے عطا کیا ہے آپ کو زیادہ تو پھر زیادہ جو ہے وہ آپ بانٹیں اسی کا دیئے ہوئے میں سے بانٹنا ہے وہ کوئی توڑی بنایا آپ نے گھر میں اچھا اب جناب پڑھنے کے لئے بتاتا ہوں آپ کو آپ نے یہ کرنا کہ سورہ بروج جو ہے اس کو پڑھنا ہے اس ویک میں ایک کنٹینیٹی بنائیں آپ کوشش یہ کریں کہ فجر کی نماز پڑھیں اس کے بعد پڑھنے سورہ بروج اور پھر مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر درود پڑھیں تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ گیارہ اکیس اکتالیس جو آپ کا جیسے ہو صاحب کیونکہ درود پاک پڑھنا ضروری ہے ویسے بھی قصد سے پڑھیں اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمہ وقت یہی عمل کر رہا ہے اور اپنے فرشتوں کے ساتھ مل کے ہمیں بھی یہی کام کرنا چاہیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کھلا درود بھیجیں اللہ تعالی کی جو رحمتیں ہیں وہ نازل ہوتی ہیں اور سورہ بروج کی جو طلاوت ہے وہ میں جیسے عرض کی ہے ویسے کریں اللہ خیر کریں جی ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں اگلے زوڑی اکسائنی طرف جس کو کہتے ہیں عربی میں اردو میں فارسی میں کاؤس مرچ کاؤس انگلیش میں ہم اس کو کہتے ہیں سیجیٹیریس سیجیٹیریس جو ہے اس کا جو ٹائم ہے وہ شروع ہوتا ہے تئیس نومبر سے تئیس نومبر سے شروع ہوتا ہے اور اکیس دسمبر تک رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خواتین حضرات افراد اس ٹائم میں پیدا ہوئے دے آر سیجیٹیریس ان کا تعلق جو ہے وہ گھر کاؤس کے ساتھ ہے ٹیک ہو گیا جی اس کے بعد سیجیٹیریس کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ ہے جوپیٹر مجھتری جس کو ان کہتے ہیں خیر و برکت والا بڑا مولم بزرگ سیارہ اور اس سے جو ریلیٹڈ ورڈز ہیں جس سے آپ کو بچوں اور بچیوں کے نام رکھنے چاہیے جو سیجیٹیریس ہیں وہ ہے فے ایف ایک ہی رفضہ جیسے لیو والوں کے لیے میم ہے نا ایسے ہی پاؤس والوں کے لیے فے ہے اچھا جی جو لکی نمبرز ہیں وہ ہیں آپ کے ایک تین اور پانچ یہ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پہنے پکھراج پہن لیں پنہ پہن لیں روپی پہن لیں اگر آپ کو کوئی لسمانی کمزوری ہے کوئی سوچ میں اگر مسئلہ وسائل ہیں سٹریس کا لیول زیادہ ان تینوں سے کوئی بھی پہن لیں پکھراج پہن لیں روپی پہن لیں تو یہ دینی جو سٹریس ہے اس کو کم کرے گا پنہ پہنے یہ تینوں ہیں اوورال ان کے ہیلتھ بینفیٹس ہیں تقدیر نہیں بدلیں گے یہ نہیں ہوگا کہ جنب آپ نے پکھراج پہن لیا اب آپ جو ہیں وہ پکھراج کا کاروبار شروع کر دیں گے یا پکھراج کی کام نکل آئے گیا ایسے نہیں تقدیر میرے مالک نے بنائی ہے اس کے ساتھ رد و بدل کرنے کا حق اور کام وہی رکھتا ہے وہی کر سکتا ہے اچھا آپ نے جناب یہ دیکھنا ہے کہ پیلا رنگ پہن لیں ہلکا جو پیل ہوتا ہے زرد سا رنگ وہ پہن سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے جو ریلیٹڈ دین ہے وہ جو میرہ آتا ہے دن یاد رکھیں سارے ایک طرح کی ہیں بہترین ہیں کیونکہ اللہ نے بنائی ہے اللہ نے کوئی چیز جو ہے وہ خراب تو بنائی نہیں ہر چیز پرفیکٹ بنائی ہے اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ منصوب ہے دن باقی رجت یہ بات کہ یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہتا وہ نظر آتا ہے اس کے لئے بات کر لیتے ہیں بزنس والے جو لوگ ہیں ان کو شاید روپے پیسے میں تو اتنا اضافہ نہیں ہوتا وہ اس ویک میں نظر آتا جتنا بزنس میں رہتے میں معاشرے میں آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا وہ نظر آتا ہے انشاءاللہ یہ چیز ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ایون جو لوگ نوکری پیشہ ہیں جاب کر رہے ہیں اچھی پوسٹ کے اوپر ہیں ہائر پوسٹ پہ ہیں یا لوگ پوسٹ کے اوپر ہیں ان کے لئے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیک نامی والے معاملات وہ کرے گا اور آپ کی جو ہے نا آنیسٹی آنیسٹی سب کے لئے بہترین ہے مگر آپ لوگ جو ہیں ظہر ہے مشتری کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اور جو پیٹر جو ہے نا جن کا جن کا حاکم سیارہ جو پیٹر ہے جن کے ذائچے میں جو پیٹر اچھا بیٹھا ہوتا ہے نا وہ بڑے بازمیر لوگ ہوتے ہیں ان کا ضمیر جو ہوتا ہے نا وہ بڑا ملامت بھی بہت جلدی کرتا ہے اور اچھے کام بھی جو ہے وہ کرواتا ہے نفس ہوتا نا بیسیکلی آپ کو دوتیں تو اچھا تو یہ جو پیٹر ہے اور فے سے نام جو ہیں وہ رکھنا ہے وہ بہترین ہے فے والے جو ہیں نا جن کے نام فے سے شروع ہوتے ہیں خواتین ہیں یا حضرات ہیں ان کے لئے یہ بھی خاص طور پر بہت اچھا ہے بریدن اس کا یہ ہے کہ ویبلیند انرجی پیٹرن جو ہے آپ کے نام کا جو منصوبی حرف ہے اس کو اس طرح سپورٹ کرے گی ہر ورڈ جو ہے نا اپیرنٹی تو وہ لگتا ہے کہ ڈیڈ ہے مگر وہ آپ کو سائنس سے ظاہر ہے پوری ہر چیز جو ہے اس کی ایک اس کی ایک انرجی ہے چاہے وہ سٹیٹک ہے چاہے موونگ ہے ہمیں وہ ڈیڈ لگ رہی ہے یا آلائیو ہے اس کا ایک پورا پیٹرن ہے اور ہے اس کا تو یہ ہے کہ ان ناموں والے جو لڑکے لڑکیاں خواتین حضرات ہیں ان کے لئے یہ ویک اس لحاظ سے اچھا ہے کہ ان کا لائف پاتھ جو ہے وہ اس ویک میں ڈیسائیڈ ہوتا ہوا آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اگر وہ بزنس کی طرف جا رہے ہیں کس طرف جانا ہے اگر جوب کی طرف جانا ہے کس طرف جانا ہے ریلیشنشپس میں جانا ہے کس طرف جانا ہے ٹھیک ہے وہ پوزیٹیو نیگٹیو وہ ڈیسائیڈ ہوگا اس ویک میں آپ کے لئے اور دوسرا یہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اچھا ہی کرے گا انشاءاللہ کیونکہ دیکھیں مالک نے جو کام بھی کرنا ہے وہ اپنی مخلوق کی بہتری کے لئے کرنا ہے تو وہ بہتری نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اچھا آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ اگر آپ کو کسی لیو زوری ایک سائن والے بندے یا بندی کی طرف سے دوستی اچھے مانو میں میں بات کر رہا ہوں یعنی بزنس سے ریلیٹڈ دوستی ہو سکتی ہے رشتہ داری سے ریلیٹڈ دوستی ہو سکتی ہے تعلق اگر آپ کو بنانا ہے تو لیو والوں کے ساتھ آپ کی ویسی بنتی ہے بہت زیادہ مگر یہ کہ اس ویک میں انرجی پیٹرن انرجی جو پات ہے جو ہے وہ ایک اور چیز پہ جنپ نہیں کرنا مطبع اچھا رشتہ جو ہے یہ نبیگا آپ انشاءاللہ اور بزنس کریں اگر آپ کا مثال کے طور پر اچھا لیو کی ڈیریکشن میں آپ بتاتا ہوں لیو جو ہے اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے اور سورج کی جو ڈیریکشن ہے وہ ایست ہے تو اس میں یہ پاتھ بھی آئے گا کہ جو لوگ ایست کی سائیڈ پر ٹیول کرنا چاہیں گے ان کے لیے بھی ٹائم جو ہے وہ اچھا ہے ٹھیک ہے ٹیولنگ کا بھی جو ہے نا پڑھنے جانا چاہ رہے ہیں بزنس کے پوائنٹ ایست اپنی جو بھی سائیڈ اچھا شہر سے بہتر ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہاؤس وائیوز ہیں ان کے لیے ہمارے پاس کیا پوائنٹ ہے جو ہاؤس وائیوز ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ کوئی بڑی رقم جو ہے کوئی ملازم یا ملازمہ کے ہاتھ میں آپ نے نہیں دینی مطلب اوور ٹرسٹ آپ نے نہیں کرنا ملازمین کے اوپر خاص طور پہ میں ہاؤس وائیوز سے یہ ریکویس کروں گا کہ ٹھیک ہے جو تو ملازم اگر ان کے پاس نہیں ہے مگر آج کل دور اس طرح کہ اگر آپ جیسے ہم لوگ ہیں ملازم رکھا ہوتا تو آپ نے اوور ٹرسٹ جو ہے وہ نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا صدقات کی ہم بات کرتے ہیں صدقات ہمیشہ مستحقین کو جانے چاہیے اپنے بہن بھائی مستحقین ہو سکتے ہیں عزیز و اقارب ہو سکتے ہیں دوست احباب ہو سکتے ہیں مہلے دار ہو سکتے ہیں پرندے ہو سکتے ہیں اللہ کی جو مخلوق زندہ ہے اور جو کرتی اس کو دے دیں صدقہ آپ نے کیا دی نہ ہے اور جب بھی دیں صدقہ ہے بڑے آجزی کے ساتھ اور اچھا ایک آجزی ہوتی ہے اور ایک آجزی کا تکبر ہوتا ہے میں بڑا آجز ہوں میں تو ایسا میں ویسا وہ چیز کئی دفعہ لگتا ہے کہ بندہ پھر نا آور کر رہے پھر اللہ کو چیز نہیں پسند آتی ہے آجزی ہے اپنے کنڈکٹ سے شوکر ہوئیں اپنے آپ کو کہتے رہے جی میں بڑا آجز ہوں میں بڑا مسکین ہوں آپ یہ صدقہ قبول کر لیں وہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے بس خاموشی سے جائیں کہ یہ صدقہ ہے اس کو کنڈلی سیپ کر لیں مہربانی آپ پھر آپ نے جناب یہ تو ہو گیا صدقہ جو ہے آپ نے کرنا کیا ہے اس دفعہ آپ کیا بتا ہے آپ اس طرح کریں جناب کہ چنے کی دار سرخ رنگ کی شکر ہوتی ہے ریڈ وہ دے دیں نمک صدقے میں وہ ٹھیک ہے اس کے بعد اگر کیش ایفورڈ کرتے ہیں کیش دیں اور اس کے علاوہ گوشت رہے اس کا صدقہ وہ دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ان میں سے جو آپ اپنے وارے میں آتا ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی اس حساب سے صدقہ دیں ساری چیز بادات اپنی انٹیکٹ رکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے اس کو بیسٹ رکھیں کیونکہ وہ پکا دوست ہے اپنی مخلوق کا اس کے ساتھ ادھر بھی بنا کے رکھیں اس دنیا میں اس دنیا کے بعد اس مخلوق کے ساتھ بھلائی کریں دیکھیں آپ کمائی ضرور بھلائی بھی کریں اللہ تعالیٰ نے کمائی کے لئے بھی 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 دیتا ہے آپ کو اور بھلائی کے نواز پڑھیں اتمام بیٹھیں دھیان لگائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم کی بارگاہ کا تصور لائیں ہم تو گناہ گار ہیں ہماری کہاں رسائی مگر جس کو دینی چاہے رسائی اللہ دے دیتا ہے نبی پاک اس کو ایکس سفارج کریں اللہ تعالیٰ جی ناظرین اگلے برج کی طرف بڑھتے ہیں جو برج جدی ہے اس کو ہم عربی عردو فارسی میں جدی کہتے ہیں اور انگلیش میں کہتے ہیں کیپری کون ہماری ایک کلیگ ہیں ہماری اسی فیلم میں وہ بہت خوبصورت اس کو ادا کرتی ہوں ہوتی کیپری کون تو کیپری کون بھی اس کو بارہ لکھ کہتے ہیں تو یہ ہے کہ اس کا ٹائم ہے وہ بائیس دسمبر سے شروع ہوتا ہے اور انیس جنوری تک یہ رہتا ہے عرصہ اس کا مطبع یہ ہے کہ خواتین و حضرات بچے بچیاں اس برج کے تحت اس ٹائم میں پیدا ہوتے ہیں ان کا جو برج ہے وہ ہے جدی کیپری اور اس کا رولنگ پلانیٹ وہ ہے سیٹن جس کو ہم شنی کہتے ہیں زہل کہتے ہیں شنی ہندی میں کہتے ہیں زہل عربی فارسی میں کہتے ہیں اور خی جیم اور گاف سے بچوں اور بچیوں کے نام رکھنے چاہیئے جو اس برج کے تحت پیدا ہوتے ہیں یاد رکھ کہ جو نام ہے اس کا امپیکٹ زندگی شروع ہونے سے لے کر زندگی کے بعد تک رہتا ہے اور جو نمبر ہیں لکی نمبر سے میں آپ بات بتاؤ ہوں لکی نمبر سے میں کوئی تنا بلیف نہیں رکھتا مگر ظاہر ہے آپ پوچھتے ہیں آپ ہو گی کوئی تجربے ٹھیک ہے تو پانچ چھے اور آٹھ جو ہے نا وہ آپ کے لکی نمبر س ٹھیک ہو گیا جی جو جیم سٹون ہیں آپ کے لئے اچھے وہ ہیں نیلم سفائر جو ہے اور دو جو پتھر ہے نا وہ اچھا اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس پہ یہ کوئی رائے یقین والی قائم نہیں کرنی ہے آپ پتھر پہن لینے اور میرا تقدیر چکر ٹھیک ہو جائے ایسا کچھ نہیں ہے یہ تقدیر نہیں بدلتے پتھر جو آپ کہتے ہے نا کہ یہ پہن لیں تو پیسہ آجائے گا یہ پہن لیں تو فیکٹری بن جائے گی وہ پھر باتیں غلط ہو جاتی ہے ایسی باتیں نہیں کرتے ہوتے یہ آپ کی باڈی انرجیز جو ہیں جسمالی تبا نائیا قوت ہیں ان کو مینٹین رکھنے میں ضرور ہلپ کرتے ہیں کیونکہ قدرت نے ان کے اندر شفائی خواست وہ بھی رکھی ہو شفاء اللہ تعالی عطا اللہ نے ہمیں اس دریئے سے شفاء عطا کر اچھا جی دن جو ہے اس سے منصوب وہ ہے سیٹرڈی سیٹرن ہے نا جس طرح سن ہے تو شمس سنڈے مون منڈے اب سیٹرن جو دن ہے وہ سیٹرڈی کہنا ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کو سیٹرن نہیں پڑھنا کبھی شجی اب آپ کے لیے جو رنگ ہیں جو آپ کی شخصیت کے اوپر گہرہ اثر پوزیٹیو میں ڈالتے ہیں وہ ہیں نیلا رنگ ہے وہ بھی ٹھیک ہے خاکی رنگ ہے وہ بھی صحیح ہے سیاہ رنگ پہن لیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے ڈارک کلررز آپ نے پہن بہتر ہے خدر پہننے کا ہے خدر پسند کرتے تھے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ 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 اس کے اندر بھی کوئی چیز ہے رنگ میں بھی اور یہ جو فیبرک بتاتے اس کے اندر آپ کا یہ ہفتہ یہ کیسا رہ سکتا اس کے اوپر بات کر لیتے یہ اوور جو ہفتہ ہے یہ رہے گا آپ چاہے آپ بزنس کے ساتھ ریٹ کر رہے ہیں چاہے آپ اپنے جاب پہ ہیں چھوٹے بہن بھائی ماں باپ عزیز و اکار رشتوں کے اوپر دھیان رہے گا خاص طور چھوٹے بہن بھائی جو ہے نا وہ اس ہفتے کے اندر ہائی لائٹڈ ہیں آپ کی لائف ٹھیک ہے ان سے ریلیٹڈ جو ذمہ داریاں ہیں وہ آپ پوری کرتے ہوئے اللہ کی میرے بانی سے نظر آتے ہیں ریلیشنشپ ان کے ساتھ بہتر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ اللہ اور اس کے بعد پھر خاص طور پر جو لوگ پروڈکشن کے اندر پروڈکشن کر رہے ہیں یا سرویسز دو اپوزٹ چیزیں انٹرنیشن لیول پہ اگر آپ 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 کر رہے ہیں تو جو لوگ جوب سیکرز ہیں جو جوب بھون رہے ہیں یا جو جوبز کر رہے ہیں جو اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک میں جا کے بیٹھ کے جوب اس وقت کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بھی روپے پیسے کے حساب سے اچھا ہے جو انٹرنیشن کلیبریشن کی میں نے بات کی اس میں بھی اس ویک میں تو خیر آپ کلیبریشن کریں گے تو آگے وہ روپے جنریٹ کرنے والی بات شروع ہوتی انشاءاللہ نظر آتی ہے جوب والے لوگ جو ہیں جو یہاں سے اٹھے ہیں اپنے ملک سے کسی ملک سے دوسرے ملک میں گئے ان کے لیے روپے پیسے سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ اچھے ہوتے ہوئے انشاءاللہ نظر آتے اور جو لوگ اپنے ملک اپنے شہر سے شفٹ کر کے کسی جوب کے لیے جا رہے ہیں نئے اپنی جوب سٹارٹ کر رہے ہیں یعنی سٹارٹ میں اپنے ملک میں اپنے شہر میں جوب نہیں ملی ان کے لیے جوب کے شہر وں ساتھ کمپیٹی بہت اچھی بن رہی ہے چاہے دوستی میں ہے چاہے رشتداری میں ہے بزنس کلیبوریشن کے اندر ہے جوب والے معاملات کے اندر ہے اگر آپ کے بوسز یا آپ کے پلیگ آپ کے جو لوگ آپ کے ساتھ اٹیش ہیں ان کا تعلق پائیس کے ساتھ ہے وہ اچھا اگر میاں یا بیوی کیپریکون ہے اور میاں اور بیوی پائیس ہیں تو یہ ویک بڑا ایڈیل ہے ہلے گلے والا ویک ہے ہنسی خوشی والا اچھا تفری والا ویک آپ کہہ سکتے ہیں یہ انشاءاللہ اور دوسرا یہ کہ روپیہ پیسہ اس کو تھوڑا حساب کتاب کے ساتھ جب میں کپل کی بات کروں تو حساب کتاب کے ساتھ خرچ کرنا اور سپنڈ نہ کر بیٹھیں گے خوشی ہے خوشی چڑی ہوئی ہے چیزیں وہ زیادہ آپ کی پیسے خرچ ہو رہے ہیں یہ نہیں کرنا صدقات کی بات کر لیتے ہیں صدقات مستحقین کو جانے چاہیئے جو بھی اپنے بہن بھائی ہو سکتے ہیں دوست ہو سکتے ہیں عزیز رشتدار ہو سکتے ہیں محلے دار ہو سکتے ہیں اللہ کی مخلوق ہو سکتے ہیں چرند پرند ہو سکتے ہیں اشرات الارض ہو سکتے ہیں صدقہ ان کو دیں اور بلکل جو ہے نا حاجز انکساری کا مظاہرہ کر کے خموشی کے ساتھ ان کو بتا دیں بہت یہ صدقہ ہے کیونکہ صدقے کی جو ہے نا سائکولوجی اسلام نے جو ہمیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ بتا کے دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے اغراض اور مقاصد جو بھی اللہ نے مقرر کی ہیں بلد بلہ ہے بسیکلی تو وہ پورے پھر اسی وقت ہوتے ہیں اچھا آپ نے صدقہ جو دینا ہے وہ دینا ساروں کی کپیسٹی ہے تو سب دیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے کوئی ایک کی سیلیکٹ کر لیں اسے کوئی کونٹی رکھ لیں اللہ تعالیٰ نے نیت دیکھ نہیں ہے مثال کے طور پر میں آپ بات کرتا ہوں کہ آپ کالے تیل ہیں وہ آپ حشات الارض کو اگر دے رہتے ہیں اللہ پاک نے اس کو بھی قبول کر لیں نیت یہ رکھیں کہ اللہ ایک مخلوق ایک تام آنا آج اب جناب ہم بات کرتے ہیں پڑھنا کیا ہے اس ویک میں سب سے پہلے تو دیکھیں نماز جو میڈیٹیشن ہے آپ جس مذہب سے جو مسئلک ہے آپ کا سار سجدہ تو اللہ رب رب رضی کرتے درود تو نبی پاک پہ پڑھتے ہیں اپنی عبادات کو ٹھیک رکھیں اپنے تعلق کو ٹھیک رکھیں اللہ رب رب رضی کے ساتھ اور یہ تعلق ہے یہاں پہ کام آنا ہے اور اس کے بعد اصل کام شروع ہونا وہاں پہ اللہ نے کام آنا تو تعلق اپنا یہی سے ٹھیک رکھ جائیں پھر دوسرا یہ ہے کہ جو درود پاک ہے اس کی کسرت کریں آقا کریم صلی اللہ علیہ 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 پہ کسرت سے درود بھیجیں کیونکہ یہ وہ خوبصورت عمل ہے جو ہمارا پیارا رب ہر نماز کے بعد ایک تصویر پڑھیں جیتی دفعہ آپ کا دل کرتا تاگ عداد میں پڑھ لیں اور یا حدیو یا اللہ یہ آپ نے ایک تصویر یہ پڑھنی ہے یا اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو عشاء کی نماز کے بعد فراغت ہو جاتی ہے پھر آپ اس کو یا ناظرین اب ہم جو ہمارا اگلا برج ہے برج دلو اس کو کے لوگ دلو بھی کہتے ہیں دلو جو ہے ایکوئریس اس کو انگلیش میں کہتے ہیں اور اردور بھی فارسی میں اس کو دلو کہتے ہیں یا دلو کہتے ہیں اس کا جو عرصہ ہے یہ 20 جنوری سے 18 فروری تک اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے ایکوئریس کی ٹائم کو اور جو لوگ اس ٹائم میں پیدا ہوتے ہیں سمپل اس ٹھیک ہے اچھا جی اس سے جو ریلیٹڈ ہے نا رولنگ پلانٹ وہ ہے زہل ہے سیٹن ہے مگر جو ہے نا موڈرن اسٹالوجی وہ کہہ دی کہ جی یورن اس کا رول اچھل ہم نے یورن اس نیپچول جو ہے اس کو ضرور ہم پڑھتے ہیں مگر جو مین رول کیا جاتا ہے سیٹن ہے اور سیٹن سے منصوب دن آپ پتہ ہفتے کا دن ہے سیٹری اور دن سارے بہترین ہوتے ہیں کوئی سگنیفکنس نہیں ہے جمعت المبارک اس کی خاص سگنیفکنس ضرور اب اس کا اب جو ہے نام ہے اس سین سے رکھیں سواد سے رکھیں سے سے رکھیں انگلش میں اس سے رکھیں نام جائے اس کا اثر بہت گہرہ ہوتا ہے یہ پوری ایک صحیح سے ہے نام جائے نام پوری ایک صحیح ہے اس کو سمجھ نہیں کی ضرورت ہے نام صحیح رکھا گیا کام بھی صحیح ٹھیک ہے نام بھی اچھا کام بھی اچھا تو نام صحیح رکھیں زندگی سے لے کے بعد تک کام آتا ہے زندگی میں آپ کے آتا ہے زندگی بعد آپ کے آل اللہ بچے بہن 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 جو بھی کام آتا نام صحیح رکھنا چاہی جو منصوب حروف ہیں وہ میں نے آپ بتا دی ہیں باقی جو اگر آپ پہنتے ہیں مثال کے طور پر نیلم پہنتے ہیں پکراج پہنتے ہیں ہیرہ پہنتے ہیں تو یہ آپ کی تقدیر اس کو نہیں چینج کر سکتے کیونکہ جس نے بنائی ہے تقدیر اللہ رب عزت نے اسی کے ہاتھ میں سر اکھ اس کا تقدیر بگڑنا اس کا بنانا مالک نے اپنے پاس رکھا ہوا یہ جو پتھر ہیں جو ہیں یہ آپ کی جسم کی جو بنائیاں انرجی ہیں انرجی پیٹرنز ہیں جو بنے ہوئے باڈی کے اندر بنے ہوئے جو آپ کا آرہ ہے نا آرہ چکر ہے جو انسین ایک روشنیوں کا حالہ بنا ہوئے ساتھ رنگ کی جو روشنی ہیں اس کو یہ سٹرنس دیتے ہیں تو پھر آپ پہ اوورال جو امپیکٹ ہے وہ اچھا مرتب ہوتا ہے دیر بنی صحت پہ جسمانی صحت پہ روحانی صحت پہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں اور کلرز میں پہن سکتے ہیں جناب نیلا پینک کلر پہنے پینک کلر بہت اچھا آپ کے لئے اس کے بعد آپ گرین کلر جو ہے وہ پہن سکتے ہیں اگر اکیلی گوڑ فیبرک کوشش ہی کیا کریں کہ زیادہ تر سردیاں ہیں تو چلے ٹھیک آپ نے نائلون پہن لیا مگر اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کوٹن کی پہن سکتے ہیں تو کوشش کیا کریں گے کوٹن کی سیلیکٹ ہی اب آتے ہیں جی آپ کا یہ ہفتہ ہمیں کیسا رہتا ہو نظر آتا ہے کیسا ہو سکتا ہے یہ کہنا ایسا ہوگا وہ پھر آ جاتا ہے کفر اور شک زمرے میں اس کو سائنس کے طور پر ڈیلی کرنا ہے سائنس کے طور پر پڑھ 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 خاتون نے لکھا ایک کمنٹ لکھا میں نے پڑھا کہ آپ کیا کریں آپ کیکچر نہ دیا کریں کیکچر کا مطلب وہ خاتون مجھے پریس سمجھا دیں یا پھر آپ اس طرح کمنٹ دیتی سپیلنگ دیں مگر میں ایکسپیکٹ یہ کروں گا کہ عزت اترام والا رشتہ ہمارا قائم رہنا چاہیے اچھا سوری اوورال یہ ویک اگر میں دیکھتا ہوں تو یہ ویک یہ آپ کا صحت کی امپروومنٹ کا ویک ہے سیکھ ہے ان دی سنس کہ جو پلینٹ ہے نا مرکری اطارت اس صحت کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کے انگلز آپ کے برج کے اوپر اس طریقے کے آئیں کہ جو لوگ مثال میں میدے سے ریلیٹڈ پرابیلنز میں مبتلا تھے اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک طرف لے کے جائے گا انشاءاللہ جو خواتین اووری انسیسٹ یا پولیس اووری جس کو بولتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک چیز کی لے کے جائے گا علاج جو ہے اس کی تشکیز مرض کی ہوئی بھی ہے آپ کو موالج اللہ تعالیٰ اچھا اطاع کر دے گا انشاءاللہ اس ویک کے اندر مجھ کو پورا یقین ہے انشاءاللہ اور دوسرا یہ کہ جو بزنس والی لوگ ہیں ان کے لئے میں یہ کہوں گا کہ نئے اگریمنٹ نہ کریں ابھی فیلحال یہ ویک جو ہے میں آپ کو وہم میں ڈال رہا میں تو آپ کو جو پرائنٹی پوزیشن ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کوشش کر رہا ہوں نئے اگریمنٹ کے لئے you are مور than eager don't don't do that for the time being let's say for like five six days of this week نہیں ہے ٹائم اس کے بات جو ہے اللہ تالہ جب آتا ہے سی ٹائم لے کے دوسرا یہ کہ جو لوگ آرہے نا اس کے اندر میڈک میڈکل فیلد کے اندر نئی جو اندر سی پانی کاروبار کے ساتھ منصر لکھیں چاہے منرل وٹر کے کام کر رہے ہیں فیلٹر وٹر کے کام کر رہے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ یہ بہتر ہے جوب کے پوائنٹ کو اسے بھی کہہ لیں اور کاروبار کے حساب کے پوائنٹ کو اسے بھی کہہ لیں روپے پیسہ جو جو خاص طور پر بزنس والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ کرنسی سے ریلیٹڈ جو آپ کا پلانٹ ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں مارس سے پڑھتے ہیں کرنسی کو وہ بھی اچھی پوزیشن میں آپ کے گھر کو اچھی نظر دے رہا مارس اس ور آر دیکھتے ہیں تو وہ ریٹرو گریڈ مرحلے کو سٹارٹ کرنے کے لیے بیک فیس میں پلانٹ ساتھ پھر ریسٹارٹ ہوتے ہیں نئی وگر نئے سٹرنس کے ساتھ تو آپ کو روپیہ پیسہ آتا ہو جو بزنس والی کمیونٹی ان کے لیے بہتر بھی کیا ہے انشاءاللہ اور دوسرا ریلیشن شپس کریئر کی میں پہلے بات کرتا ہوں جو کریئر سیکر تھے پریشان تھے پچھلے دو تین مہینوں سے ایک ویگ ان کے لیے اچھا ویگ ہوگا انشاءاللہ کریئر میں بوس بھی ملے گا چیزیں جو ہے جو بھی بہتر ثابت ہوتی نظر آتی انشاءاللہ اور جو نے نیا سٹارٹ کرنے بہتر خاص میں میڈیکل ورن کے لیے بہترین ہے انشاءاللہ ٹرابلنگ کا اگر میں پوائنٹ آف یو سے دیکھتا ہوں تو یہ ویگ جو ہے ملہ جللہ ہے کوئی ٹرابلنگ کوئی اور آل اس طرح سے ہم سیگمنٹائز اس کو کر لیتے ہیں کہ جو میل جن کا تعلق ہے کیپرکون کے ساتھ ان کے لیے ٹرابلنگ جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہے اور جو خواتین ہیں وہ شاید ٹرابلنگ جن کا تعلق کیپرکون کے ساتھ ہے شاید تھوڑی سی نسبتا کم ہے میں اوورسیز کی بات کار رہا ہوں اپنے ملک سے جو دوسر ملک جا ہے اس میں مل اور فی میل کو سی گ میں نے کیا ہے اب ریلیشن شپ کی میں بات کرتا ہوں ریلیشن شپ جو ہیں کیپرکون والوں کے آ 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 ریشن میں چل جاتے ہیں اگر آپ رشتداری میں چل جاتے ہیں شادی میں چل جاتے ہیں پارٹنرشپ والے کام میں کسی ورگوں کے ساتھ تو وہ پھر چو چیز ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہوتی نظر آتی ہے صدقات کی بات کر لیتے ہیں جناب اچھا میں میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ اگر کوئی مدد وہ چینج ہوگا بندہ تھک بھی تو جاتے تھوڑا سا آپ تو سمجھتے ہیں اس چیز کو آپ مظہر ہے دیکھتے ہیں پیار سے محبت سے اور فیڈبیک بھی آپ روک دیتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اچھے اچھے کمنٹس آپ کے پڑھتا ہوں میں بڑا دعا بھی ہوتی ہے آپ نے ان کے لیے خوش بھی ہوتا اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے آپ جیسے اچھے ویورد سمجھتی ہیں اچھا صدقات کی میں بات کرتا ہوں کہ جناب آپ نے وہی چیز آ جاتی ہے کہ کالے ماش کالے تل کالا کپڑا سرسوں کا تل گوشت اور زندہ جانور جو ہے نا اگر سیاہ رنگ کا ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے یہ آپ صدقات دے سکتے ہیں حشرات اللہ اس کو بھی دے سکتے ہیں پرندوں کو بھی دے سکتے ہیں اللہ یہ جو مخلوق ہے جو دیزرب کرتی ہے نا اس کو دے جو موتاج ہے جو جو کام نہیں کر رہے ہیں جو دیزرب کر رہے ہیں کمزور ہیں جو لو پیڈ ہیں ان کو دے وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں اپنے بہن بھائی ہیں دوستے باپ ہیں عزیز و قرب ہیں پھر ملے دار ہو سکتے ہیں آجزی ان کے سارے کے ساتھ مطلب اچھا کئی لوگوں کو نا میں نے ایک بات دیکھی ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ بڑا آجزی کا مزارع کرتے ہیں بتاتے ضرور ہے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے ٹھیک ہے میں ایتے جی بڑا یہ ہوں اس طرح کی کر کے بتاتے ضرور ہے کہ کام میں نے یہ کیا ہوا ہے تو یہ نہ کیا کریں آجزی کا تکفر ہے وہ بھی لے کے بیٹھ جاتا ہوتا ہے باہرہ اب جانب بات یہ ہے کہ آپ کو پڑھنے کے لیے جو بتانا ہے وہ یہ ہے سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ یہ کرتا ہوتا ہوں کہ اپنی جو عبادات ہیں ان کو انٹیکٹ رکھیں اپنا جو تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کریٹر کے ساتھ گوڈ کے ساتھ جس مذہب سے جس مسلک سے جس سکول آف تھوٹ سے آپ کا تعلق ہے جو مردی جدر مردی چل جائیں ہے میرا پیارا اللہ اللہ رب العزت ہی ہے وہی کریٹر ہے اصل اونر بھی وہی ہے کریٹر بھی وہی ہے آپ نے ایک تو اپنی عبادات میڈیٹیشن کریں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اللہ تعالیٰ خیر کرتا ہے درود و سلام رہنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پہ جو ہے وہ ضرور پیجہ کریں کسرت سے کیونکہ یہ وہ کام ہے جو اللہ رب العزت ہمہ وقت ہمہ وقت ہمہ وقت کرتا ہی رہتا ہے آپ نے فرشتوں کے ساتھ مل کے آپ نے یہ کرنا ہے جناب کہ فجر کی نماز جب آپ پڑھنے ہیں تو آپ ایک ہفتے میں پورا ایک ہفتہ رکھیں سورہ بکرہ کو مکمل کرنا ہے دیکھیں اس کی تلاوت آپ نے کرنی ہے شروع کرنی ہے ہفتہ جب آپ کا ساتھ ہوتا ہے آپ کو اس کو شروع کریں اور پوری سورہ بکرہ جو ہے وہ آپ نے پورے ایک ہفتہ میں کمپلیٹ کرنا ہے کیونکہ اول آخر جب بھی پڑھنے لگیں ظاہر وضوح میں ہوں گے نماز کے بات جب پڑھیں گے فجر کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں پورے ہفتے میں ٹارگٹ کر لیں کہ سورہ بکرہ جو ہے نا اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا بلکہ رحمت ہیں کہنا چاہے رحمت بھی نہیں ہوتا رحمتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ان کو اپر دیکھیں اپنے آس پاس دیکھیں اپنے اندر اترتے ہوئے دیکھیں اللہ تعالیٰ پر خاص کرم ہوگا انشاءاللہ جی ویورز ہم اپنا جو اگلا بورج ہے آہ پلاسٹ بٹ نوٹ دلیسٹ پائیسس اس کی طرف بڑھتے ہیں جس کو ہم عربی اردو فارسی میں کہتے ہیں ہوت یا ہوت بھی کہتے ہیں اس کو دو مچھلیاں بنی ہوتی ہیں زو جسدین ہے دو جسموں والا آہ بورج ہے بڑا بڑا خوبصورت لوگوں کا بورج ہے حساس کیرنگ آہ دوسرے کی تکلیف کو اپنے پر لے کے روانا دھونا بھی کر لیتے ہیں پریشان بھی ہو جاتے ہیں اور جب کسی کو تنگ کرنے پر آئے تو بڑی کلاس کا تنگ کرتے ہیں بڑے زبردہ سلو ہو گئے ہیں بھرحال آہ آپ کسی کو اچھا کر لیں گے تو اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو وہ ریٹرن آ جاتا ہے تنگ کر لیں گے تب بھی اس کی طرف سے ریٹرن آتا ہے تو بارہ اس کا جو ہے نا عرصہ جو ہے وہ انیس فروری سے شروع ہوتا ہے اور بیس مارچ تک رہتا ہے ٹھیک ہے جی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے بچیاں جو خواتین و حضرات اس عرصے میں پیدا ہوتے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ پائیسز کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کا جو رولنگ پلینٹ ہے وہ لیٹسٹ جو اسٹالوجی اس میں تو نیپچون ہے جو کنونشنل اسٹالوجی ہے اس میں مشتری ہے مشتری کو ہی کنسٹریشن میں رکھیں جو پیٹری اس کا رولنگ پلینٹ ہے اچھا اور جو اس سے منصوب حروف ہیں جسے آپ نام رکھ سکتے ہیں بچوں بچیوں کے وہ چے ہیں اور ڈال ہے ٹھیک ہے اس سے آپ رکھیں سی ایچ این ڈی ٹھیک ہے نام جو ہے نا وہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ نام میرے سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب بچہ یا بچی پیدا ہوئے نام کیا رکھیں تو میں ہر ویڈیو میں یہی میں نے رٹا لگایا ہوتا ہے جناب نام جو ہے وہ ان حروف سے رکھیں کیونکہ نام کے امپیکٹ جو ہیں وہ زندگی سے لے کے زندگی کے بعد تک جو ہیں وہ رہتے ہیں تو نام دھیان سے رکھیں بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اگر صحیح نام آپ رکھ لیتے ہیں نا اور بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں دیکھیں یہ وہم نہیں ہے یہ پوری سائنس ہے اللہ کے نبی نے اس کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری حدیث ہیں صحیح نام نام سے پوکارتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کوئی کام ڈیلیگیٹ کرنا ہوتا تھا وہ دیکھتے تھے کہ اس کا نام کیا ہے اس سے یہ کام لینا ہے کئی بار ایسے ہوتا تھا کئی بار میں بہت س ساری حدیث ہیں جن کے ریفرنسز دے سکتا ہوں تو نام دھیان سے رکھا کریں اچھا باقی جو آپ کے مسئلے کے لیے لکی نمبرز ہیں وہ تھری سکس این نائن ہیں تین چھے نو اور جو آپ کے لیے جیم سٹونز ہیں جو آپ کی قسمت تو خیر نہیں بدلتے کبھی بھی نہیں سوچنا بھی نہیں ہے آپ نے کیونکہ یہ پھر کفر اور شرک ہو جاتا ہے یہ صرف یہ ہے کہ دوائی کے طور پہ میڈکیشن کے طور پہ اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں میڈکیشن دیکھیں سپیریچل ہی لیں گے اس میں بھی یہ کام کرتے ہیں کلر تھیرپی میں بھی کام کرتے ہیں اس کے بعد یہ آپ کا نا جو فیزیکل پرابلمز ہیں ان کے در بھی اللہ نے ان کے در نا شفا رکھی ہوئی ہے کرتے ہیں اچھا آپ نے جو پہن سکتے ہیں آپ پکراج پہن سکتے ہیں مرجان پہن سکتے ہیں اور مونگا جو ہے اب وہ پہن سکتے ہیں اسی چیزیں جو ہے جو میں نے بتائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر کر دے گا انشاءاللہ تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی وہی چینج کر سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ نے ایک دیکھیں ہمیں غزار دیا ہے یا ہمیں ایک سہارا دیا ہے دعا کا دعا جو ہے نا یقین رکھیں وہ بھی تقدیر کو بدلتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں پانچ دفعہ موقع دیتا ہے تقدیر کو بدلنے کا یہ مطلب بات نہیں ہے یہ عزمائی ہوئی بات بتا رہا ہوں آپ کو نماز جب آپ پڑھتے ہیں نا پروپر تو تقدیر آپ کی بدلتا ہے اچھا بارہ جو دن اس سے منصوب ہے وہ جمعیرات کا دن ہے دن سارے بہترین ہوتے ہیں مگر ایک خاص اللہ پاتھ نے ارینجمنٹ رکھا ہوا ہے دنوں کا ان کو منصوب کرنے کا سیاروں کے ساتھ بروج کے ساتھ جمعیرات جو ہے بیسیکلی وہ منصوب ہے مشتری کے ساتھ لہٰذا ہم جب برج ہوت یا ہوت پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں تو پھر ہاں مشتری جمعیرات جو ہے وہ لیتے ہیں کہ اس کے لئے اچھا دن یہی ہے اور ہلکا براؤن لال نرنجی کلر جو ہے وہ گرہ پہنتے ہیں یا پہنتی ہیں اس کا امپیکٹ آپ کی پرسنیلری پر اوورال بڑا زبردست آتا ہے اللہ کی میرے پاکنسی بزنس والے خواتین و حضرات جو ہیں اپنے روزگار کو مستحکم کرنے کے لیے اس ویک میں ایکسٹرا سٹرگل کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو جن کا تعلق پائسز کے ساتھ ہے اور اس وقت کیے گئے جو ایفرٹس ہیں وہ اللہ کی رحمت سے آپ کو آنے والے دنوں میں بیسٹ ریوارٹس جو ہیں وہ عطا کریں گے کرنا میرے مالک نے آپ کی ایفرٹ ہے اس کو اس نے ریوارٹ کرنا مالک نے پورے مطبع آپ اپنے تندہی کے ساتھ اپنے ایفرٹس کریں اس ویک میں کرتے ہوئے نظر بھی آئیں گے آئیں گے بھی انشاءاللہ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالی رزر بھی دے گا اچھا ڈرائیونگ جو ہے نا اس ویک میں تھوڑی سی آپ نے احتیاط کے ساتھ کرنی ہے کوشش کریں کسی کو ساتھ اپنے لیں اور ڈرائیو کریں اور خود ڈرائیو نہ کریں تو ٹھیک ہے وہم میں ڈالنے ہونی بات نہیں ہے اس میں احتیاط ہے جیسے ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ میں ایک دیکھ رہا تھا پودکاست اصل میں کل سے میں الجا ہوں اس چیز کے اندر بڑی جی بجی اس کے اندر چیزیں مجھے سننے کو ملی ہیں میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کے اندر بیٹھ کے جو کسٹنز کیے جارہے ہیں ان کو ایک مولانا صاحب تھے وہ آنسر کر رہے تھے بڑے صاحب علم تھے اور میں بڑی ریسویکٹ کرتا ہوں ظاہر ہے عالم دین ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جو انٹرویور تھا اس کو جواب دینا چاہ رہے تھے مگر وہ پھر نہیں دے رہے تھے وہ اسٹالوجی اور اس پر بات ہو لی تھی بارا میں آپ کے یہ بتاتا ہوں کہ جیسے ڈاکٹر پرہیس بتاتا تھا کہ جناب یہ یہ چیز ہے یہ وقت ہے ذرا علاج کا اس میں چاول نہیں کھانا اس میں زیادہ گھی نہیں کھانا تو اب اس میں کونسی مہم والی بات ہے تو آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ جناب ڈائیونگ میں ذرا تھوڑا سا اپنا ہاتھ ہلکا رکھئے گا ہاں زمین جہداد کی خرید و فروغ جو ہے اس ویک میں اگر آپ کرتے ہیں یا اگر آپ کا تعلق ہے اس پروفیشن کے ساتھ بزنس کے ساتھ تو یہ جو ویک ہے یہ ان لوگوں کے لیے بڑا اچھا ہے یعنی جو اس بزنس میں ہے نا حالانکہ اوورال اگر دیکھیں تو پاکستان کو پھر پروپٹیز پتہ نہیں چلتا خریدنے جائیں وہ کہتے ہیں بہت مہنگی ہو گئی آگ لگ گئی ہے اور جب آپ بیچر جائیں تو کہتے ہیں آگ اگر آپ کو پروپٹی لینا بھی چاہ رہے ہیں خریدنا چاہ رہی ہیں یہ اگر آپ کو پروپٹی لینا بھی چاہ رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ اخراجات کو تھوڑا سا کنٹرول آپ نے رکھنا ہے اس ویک میں چاہے آپ جوب کر رہے ہیں چاہے آپ جوب سے ریلیٹڈ ہیں چاہے آپ بزنس سے ریلیٹڈ ہیں آپ نے اپنے اخراجات کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھنا ہے ان کو مانٹر کرنا ہے ووچ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بہن بھائیوں کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہے نا ان میں تھوڑی 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 بہتری آتی ہو نظر آتی ہے بہت حالات خراب رہے ہیں آپ کے کئی پائیسینس کے نا بہت حالات خراب رہے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تو وہ اس میں جو ہے انشاءاللہ اس ویک میں بہتری آتی ہو نظر آتی ہے تو اگر ہم بات کرتے ہیں نا آپ کی جو ہاؤس وائیوز ہیں ان کے لیے یہ ویک اس لحاظ سے ایک اچھا ویک ہے کہ جو ٹریول آپ نے پلان کیا ہوا تھا نا عمرے سے ریلیٹڈ ہے مقامات مقدسہ کی زیارت ہے اس سے ریلیٹڈ جو پلان تھے وہ اس ہفتے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایکزیکیوٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں یعنی آپ جاتی ہوئی سفر پر مقامات مقدسہ کی جو زیارات ہیں ان کے لیے آپ جاتی ہوئے نظر آتی ہیں دیکھیں میرے پاس باتیں دو ہیں جیسر منصوبات ہیں ہر برج کے ساتھ مگر یہ ہے کہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے میں چاہتا ہوں کہ مین میں چیزیں جو ہے نا ان پر بات ہو اچھا دوسرا یہ ہے کہ میں آپ سے سیجیشن ہی مانگوں گا اور کینلی اس میں آپ نے میری ہلپ کرنی ہے کمنٹس میں مجھے بتائیے کہ اور کن کن چیزوں کے اوپر بات جو ہے نا وہ مجھے کرنی چاہیے میں دیکھیں میل جو بات کرتا ہوں وہ فیننس پہ روپے پیسے پہ کرتا ہوں کریئر کے اوپر بات کر لیتا ہوں بزنس ہے جوب ہے پھر ریلیشنسپس پہ کر لیتا ہوں ٹریور پہ کر لیتا ہوں جس کی ہلپ کے اشیوز مجھے نظر آ رہے ہوں میں اس کی ہلپ پہ بات کر لیتا ہوں اور جس کی ہلپ کے اشیوز مجھے نہیں نظر آ رہے ہوتے میں اس کی ہلپ پات نہیں کرتا اور اور تو دیکھیں پوری دنیا میں سات آٹھ لوگ ہیں اور ہر ایک کا تعلق کسی نہ کسی بوجھ کے ساتھ ہے کسی نہ کسی میڈیکل اشیو میں کوئی نہ کوئی ہے اب کتنے مندوں کی بات کریں گے جن کو پرابلم ہائیلائٹ ہوتی نظر آتی ہے میری ریڈنگ میں میں ان کے لیے بات کر دیتا ہوں اچھا اب صدقات آپ کے صرف بتانے رہ گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہاں نہیں ایک چیز اور رہ گئی ہے کہ پائیسیلز کے لیے اس بار جو ہے نا ریلیشنشپ پیٹرن جو انرجی کا بنا ہوا ہے پوزیٹیو وہ بنا ہوا ایریز کے ساتھ تو رشتہ اگر آ رہا ہے ایریز کی طرف سے دیکھیں اس کو کنسیڈر کر کریں اچھا ہو سکتا انشاءاللہ اور اگر بسنس پارٹرنشپ بن رہی ہے کلیبوریشن بن رہی ہے کوئی مطلب آپ کا کوئی دوست بن رہا ہے جس کا تعلق جو ہے ایریز کے ساتھ ہے تو یہ ویٹ میں اگر یہ معاملات ہوتے ہیں تو یہ لاسٹنگ ہے انشاءاللہ اچھا اب ہم بات کرلیں گے کہ صدقہ آتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھیں صدقہ جو ہوتا ہے وہ دیں آپ ہمیشہ مستحقین مستحقین میں بہن بھائی ہیں عزیز ہیں رشتہ دار ہیں پھر اس کے بعد محلے دار آ جاتے ہیں دوست آ جاتے ہیں سیلی آ جاتی ہیں عزت اترام کریں پیار کریں محبت کے ساتھ حجزی کے ساتھ جو ہے وہ دیں اور صدقہ بتا کے صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہے ہر بلا کو ٹالنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے اس میں اچھا صدقہ آپ نے کیا دینا ہے جناب آپ دے سکتے ہیں چینے کی ڈال سرکھ رنگ کی جو شکر ہوتی ہے وہ دے سکتے ہیں سنیر کپڑا دے سکتے ہیں اگر چاہیں تو جو نمک ہے اس کا صدقہ بھی دیں بڑا بڑا زبردست ہے نمک کا صدقہ اور نقد رقم بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ جانور جو ہے وائٹ جانور بھی دے سکتے ہیں صدقے میں گوشت بھی دے سکتے ہیں جو آپ کی استعداد ہے جو آپ کی توفیق ہے اس کے حساب سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے اس کے حساب سے دے دیں ساری چیزیں دے سکتے ہیں اگر صدقے میں ساری دے دیں ایک چیز ریکٹ کرنی ہے ایک کر لیں اللہ تعالیٰ نے تو نیت کو دیکھنا معاملات نیت کے نیت ان عمل آمال و نیات جو عمل کرتے ہیں وہ نیت ہے اور پھر اسی کا عجر ہے اس کے علاوہ یہ میں ریکویسٹ ہمیشہ کرتا ہوں کہ پڑھنے کے لیے جب پوچھتے ہیں میں سب سے پہلے ہی کہتا ہوں نماز سے بڑا عمل وظیفات چلا کوئی بھی نہیں ہوتا نماز اپنے جو نا اس کو قائم رکھیں اپنا تعلق چاہتا ہے اپنے کریٹر کے ساتھ اپنے اونر کے ساتھ بلکل صحیح رکھیں بلکل اور جو بھی دل کی بات ہے دعا ہے اس سے بات کریں معاملہ اس کی طرف سے آتا ہے اسی طرف سے حل ہو جاتا ہے بیچ میں ڈاکٹرز آ جاتے ہیں اللہ آپ کو گائیڈ کر دیتا ہے جیسے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو گائیڈ کیا تھا کہ موسیٰ آپ نیچے اتریں گے یہ جو جھاڑی ہے اس کے اتنے پتے لے لیں میں مفہوم بیان کر رہا ہوں جو میں نے چیز پڑھیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ وسیلے اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے اچھا آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنا پڑھنے کا چھو ہے میں معاملہ آپ کو بتاتا ہوں عبادات اور چھو ہے نا یہ ذکر اذکار یہ تو ضرور کریں سب سے بہتر ذکر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بیجنا ہے یا لا الہ الا اللہ یہ لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ آپ پڑھیں اور دوسرا اس کو قصرت کے ساتھ پڑھیں دوسرا سورہ رحمان سن بھی سکتے ہیں سورہ وطحہ جو ہے اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں وہ کریں اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی رحمت جو ہے وہ خاص جو ہے وہ ہوگی آپ پہ انشاءاللہ اور باقی یہ تو ہو گیا ہفتے کا سلسلہ اب ایک آپ سے ریکویسٹ کرنا باقی رہ گئی ہے ایک تو میں نے آپ سے ارسیانہ کے کمنٹ سیکشن میں پریز اپنے جو ویلیوبل کمنٹس ہیں جتنے ماشاءاللہ وہ محترم ہیں اسی حساب سے جو ہے اپنے کمنٹس مجھے سجیشن کی شکل میں دیں مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا کام ہے اس میں ویکلی ہوروسکوپ میں جو ہمیں اور ایڈ کرنا چاہیے جو آپ کا اپنا سیگمنٹ ہے اپنا سیکشن ہے اس کو مجھے جس طرح بتائیں گے میں ویسے پھر اس کو لے کے چلنے کے کوشش کروں گا انشاءاللہ کمنٹس آپ کے چاہیے مربانی ہے آپ کے اگر کر دیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو I would be more than thankful to you بڑا شکر بزار آپ کو اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کے پسند آتی ہے تو اس کو لائک کر لیں اور پھر یہ ہے کہ ہم اس دعا کے ساتھ ایک دوسرے سے اجازت مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے پیارے ملک پاکستان پہ ہم پاکستانیوں پہ اپنا خاص فضل و کرم فرما ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے مصیبتوں سے آفتوں سے تکلیفوں سے ہر قسم کے فتنے سے تو اللہ پاک امن بچا اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے اور صدقے اجازت ساتھوں جناب اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت